بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نیوز 247 اردو میں خوش آمدیت اور اس اپ ڈیٹ میں آپ کو بتائیں گے مانسون کے دو نئے سسٹمز کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کراچی میں آج بارش کے امکانات کے باوجود بارش نہ ہو سکی اس کی کیا وجوہات ہیں شہر میں کل پیر کے روز کیسا موسم رہے گا گرمی کی شدت کیسی رہے گی آج کے مقابلے میں کل گرمی کتنی ہوگی اور آنے والے دنوں میں بارشوں کے کتنے امکانات ہیں مانسون کے اس سسٹم کے بعد دوسرا سسٹم کب آ رہا ہے اور اس سے کتنی بارشی ہوں گی یہ سب تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر لیں آل نوٹفیکشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آنے والے دنوں کے حوالے سے فوری ملتی رہے اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بڑھتے ہیں اپنی اپ ڈیٹ کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ مانسون ہواوں کا ایک سسٹم اس وقت رن آف کچ یعنی پاکستان اور بھارت کی ساحلی پٹی پر موجود ہے جو مسلسل مغرب کی جانب سفر کر رہا ہے اس سسٹم کی میجر کور اس وقت اریبین سی یعنی سمندر کی جانب ہے اور سمندر میں جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیریکلی کراچی پر اپروچ نہیں کرے گا آج کراچی میں پچاس فیصد بارش کے امکانات موجود تھے لیکن شہر کے قریب کچھ گرت چمک کے بادل ضرور بنے لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی شدت میں کمی آگئی شہر میں کل بھی اسی طرح کے امکانات موجود رہیں گے گرمی کی شدت زیادہ رہے گی اور شام کے وقت گرت چمک کے بادل بننے کے امکانات موجود ہیں یاد رہے کہ بارش کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی کچھ علاقوں میں حل کی اور کچھ علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش کا امکان رہے گا کراچی کے علاوہ صبح سندھ خاص طور پر سندھ کے مشرقی علاقوں میں بھی کل بارش کے بادل بن سکتے ہیں اور امکان یہی ہے کہ کل دوپہر کے بعد مزید بادل بنیں گے جس سے کراچی سمیت صبح سندھ کے کچھ علاقوں میں ہلکی یا درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے اب بات کریں اگر مانسون کے دوسرے سسٹم کی جو اس وقت خلیج بنگال میں موجود ہے اس سسٹم کو ہم مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں امکان ہے کہ اس سسٹم سے کراچی سمیت صبح سندھ میں اچھی بارشیں ہوں گی اس سسٹم کے ارائیول کی ڈیٹ اس وقت سترہ یا اٹھارہ ستمبر بتائی جا رہی ہے ہم اس کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں اور اس سے متعلق جوڑی تمام خبریں آپ کو فوری دیتے رہیں گے آج اتبار کے روز بننے والے گرد چمک کے بادلوں کے باعث ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی کچھ علاقوں میں اچھی بارش ہوئی خاص طور پر وندر کے علاقے میں تیز ہواوں کے ساتھ تفانی بارش ہوئی اور کچھ لوگوں نے ان مناظر کو اپنے کیمروں میں بھی محفوظ کیا موسم سے ریلیٹڈ تمام خبریں آپ کو فوری طور پر پہنچاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل بھی کراچی میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے اور آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے ستمبر مانسون کے سیزن کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور امکان یہی ہے کہ ان دو سسٹمز کے بعد اب مزید کوئی سسٹم نہیں آئیں گے